اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سیبی کازمی آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو ویڈ سیبی کازمی میلبرن آسٹریلیا سے ناظرین باکسنگ لیجنڈ محمد علی سے جب ایک دفعہ پوچھا گیا کہ باکسنگ کی دنیا میں لیجنڈ کیسے بنا جاتا ہے تو اس نے کہا کہ باکسنگ is not about throwing punches, باکسنگ is about taking punches اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک بہت بڑے باکسن ہیں اور آپ کسی عام آدمی سے بھی لڑے تو شاید وہ بھی آپ کو ایک یا دو مکے ضرور مارنے کا یا مکیاں مارنے کا لیکن آپ جب اس کو مکاں ماریں گے تو کیا ہوگا یہ شاید اس کو خودی اندازہ ہوگا آج اسی طرح کی ایک مکی صبح چلائی گی کوشش کی گئی لیکن اس سارے جو واقعے میں جو مکی چلائی گئی آپ کو ایک حقیقت سے اندازہ ہونا چاہیے خاص طور پر ان لوگوں سے جو ائر فورس یا ان جہازوں کے سسٹم کو جانتے ہیں کہ ایک فائٹر جیٹ کے لیے تین سے چار مائل کا سفر اس کے سٹارٹ کرنے میں ہی شاید گزر جاتا ہے اسی لیے تین سے چار مائل بائیسو کلومیٹر یا اس سے بھی شاید بڑے بارڈر پر کسی بھی طرف سے گس کر اندر درختوں پر آ کر بمباری کرنے کی کوشش کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اس کا ریسپانس ہیوی ہونا چاہیے تھا لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آگے سے ہیوی ریسپانس ہوگا لیکن آج امنان خان صاحب اور کیبنٹ کی میٹنگ نے یہ بات کلیر کی کہ جگہ اور ٹائم ہم چوائس کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انڈین کمیونٹی اور پاکستانی کمیونٹی کی جو پیس کی ایفرٹس ہیں وہ ساری انوین گئی اب معاملہ اس طرف بڑھ رہے ہیں شیخ شریص صاحب نے بھی کہا کہ سکسٹی پرسنٹ جنگ ہونے کا خطرہ ہے اب جو مکہ یا مکی اس طرف سے مارنی کی تھی وہ تو ماری گئی اب اس طرف سے جو مکہ آئے گا اب اس کا پتہ نہیں اس کی شدت اس کی حدت کب تک اور کہاں ہوگی یہ اللہ ہی جانتا ہے لیکن ہمیں اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ جب اس طرف کا مکہ اس طرف کی مکی کو پڑ گیا لیکن اس ساری صورتحال کے دوران آج جس انداز میں میڈیا نے رپورٹنگ کی وہ انتہائی مزاکہ خیص تھا مسال کے طور پر جس انداز میں میڈیا نے خوشخبریاں سنائیں ایسے لگ رہا تھا کہ وہ اولمپک کشر کو میڈل جیت گئے ہیں یا کوئی بہت بڑا انہام جیت گئے ہیں حالانکہ انہوں نے کیا کچھ بھی نہیں آگے نہ کچھ ہوا ہے اب شاہ محمود قریشی صاحب نے اور وزیر خزانہ وزیر دفاع نے ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس کی ابھی انہوں نے یہ بات واضح کر دی کہ انٹرنیشنل میڈیا کو اس جگہ پر لے جایا جائے گا چوپرز تیار ہیں تاکہ ان کو دکھایا جائے کہ اصل میں حقیقت کیا ہے لیکن یہ ساری باتیں چھوڑ کر آپ یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام میں چکے لائف کر رہے ہیں تو کوشش کریں گے آج ہم جنرل ریٹائر طالت مسعود صاحب کو یا کسی دفاعی تجزیہ کار کو لیں اپنے ساتھ انہوں سے کچھ سوال پوچھیں میرے ساتھ رہیں ملتے ہیں ایک بریک کے بعد ملتے ہیں